نصیر آمد صاحب پولٹیکل سیکریٹری چیف منسٹر کے جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ طلب کی تھی مدو بنگار اپا صاحب جو ایڈوکیشن منسٹر ہے ان کے ساتھ کل دو بجے میٹنگ شروع ہوئی ویدانت صدہ میں جس میں رحیم خان منسٹر سابق وزیر تنویر سیٹی ایم ایل لے رزوان اشد ایم ایل لے کنیس فاطمہ ایم ایم ایل لے عبدالجبار ایم ایم ایل سی اور میں انجمن ترخی اردوہین کرناٹک کی جانب سے شرکت کی میرے ساتھ جو ہے اور بھی کرناٹکہ لنگوستک میرن آٹیسٹیچرز ویل فیر اسوسیشن کے صدر سید سلیم مجاور ان کے عورد ساتھی کرناٹا کے صدر اور دیگر آساتیزہ ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ کے سیکریٹری کمیشنر ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ اور دیگر افسران میناٹی ڈیریکٹیٹ کے ڈیریکٹر اور کئی آفیسر صاحب آدھونی سلیم صاحب ہماری سٹیڈی ٹیم کے اور ایمی خالی صاحب یہ سب اس میٹنگ میں موجود رہے تنویر سیڈ صاحب جو ہے سب کی طرف سے منسٹر کا خیر مقدم کیا اور جو اردو آساتیزہ اردو اسکولز کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ کیا ہمارے پریاریٹس ہیں کیا ہونا چاہیے اور نصیر احمد صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا منسٹر جو ہے سب کے باتوں کو جو ہے بہت ہی سنجیدگی سے سنے میں انجمن ترخی اردو کی طرف سے جو ہے ان کی منسٹر کی کو یہ کہا کہ اردو اسکولز میں ڈراؤپ آٹ زیادہ ہو رہے ہیں دو ہزار اٹھرہ اور انیس میں جو ہے تقریباً پانچ ہزار اردو میڈیم اسکولز گورنمنٹ ایڈ 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 اسکولز تھے آج ان کی تعداد گھٹ کے جو ہے تین ہزار آٹھ سو پر آ کر رک گئی ہے یہ ایک تو کوئیٹ تھا اور دوسرا جو ہے کئی اسکول ہیں تعداد نہ ہونے کے وجہ سے گورنمنٹ نے اس کو بند کر دی سورنٹس کا جو انڈرولمنٹ ہے داخلے جو ہیں وہ کم ہونے کا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میڈیم گورنمنٹ اسکولز میں جو ہے میاری تعلیم نہیں ہو سکتی اور بنیادی سہولات نہیں ہیں میں نے ان کو جو دوہزار اٹھرہ اور انیس کے انہی کے ڈپارمنٹ کا جو ڈاٹا تھا اس کو دکھاتے ہوئے کہا کہ ہر سال جو ہے تقریباً گیارہ سولہ لاکھ سولہ ہزار چار سو بچے جو ہے مسلمان بچے سبی میڈیم میں داخلے لیتے ہیں جس میں کنرڈ میڈیم ہے انگریزی میڈیم ہے اردو میڈیم ہے تقریباً تین لاکھ پچیسی ہزار جو ہے اردو میڈیم میں داخلے لیتے ہیں جو بچے پہلی جماعت میں داخلے لیتے ہیں وہ دسویں جماعت تک آنے تک جو ہے ان کی تعداد تقریباً ستر فیسے جو ہے ڈراپ آٹس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھنا ہے تو یہ ایک وجہ یہی ہے کہ لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے پانچویں کلاس کے بعد جو ہے لڑکیوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور وہاں گورنمنٹ اسکولز میں خاص کر جو ہے ڈراپ آٹس زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہاں بنیادی سہولات نہیں ہے اور منسٹر نے بھی اس کو کہا کہ یہ بات صحیح ہے سبھی اسکولوں میں جو ہے گورنمنٹ اسکولوں میں یہ ہے ہمیں جو ہے انفرسٹرکچر کافی حد تک ڈیولپ کرنا ہے اس کا اظہار انہوں نے بھی کہا اور میں نے یہ کہا کہ اردو اسکول اور اسکولوں میں جو ہے داخلے جو مسلمانوں کے کم ہو رہے ہیں اور ڈراپ آٹس زیادہ ہو رہے ہیں اس کے لیے دپارمنٹ کو اور ایڈکیشن دپارمنٹ کو چاہیے کہ مسلم انجیوز جو دوسری تنظیمیں ہیں اور مساجد کے ذمہ دار جو کمیٹیز ہیں ان کی مدد لے کر لوگوں میں ایک آورنس لے کر آئے کہ اسکولوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ داخلے کیے جائیں یہ پہل جو ہے ایڈکیشن دپارمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے تو انہوں نے اس کو بھی مانا ہے اور جہاں تک اردو میڈیم اسکول میں جو ہے بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اس کے پر ہم سب نے زیادہ زور دیا اور انہوں نے بھی اس کو مان لیا ہے کئی دو ہزار ونیس میں جو ہے تقریباً ایک ہزار گورنمنٹ اسکول میں بائی لینگول فارمولا لے کر آیا ہے کنڑا ہے تو وہاں کنڑا انڈ انگلیش بائی لینگول تو دو ہزار اکیس میں جو ہے چار سو اردو میڈیم اسکول میں جو ہے بائی لینگول فارمولا لیا جس کے تحت اردو اور انگریزی میں کتابیں دی جاتی تھی بچوں کو جو چاہیے وہ پڑھ سکتے تھے پورے چار سو اسکولوں میں یہ نہیں ایمپلیمنٹ ہوا لیکن جہاں کہیں بھی یہ شروع کیا گیا ہے وہاں بچوں کی تعداد بڑی ہے اس لیے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں پیرنٹس جو ہے والدیں یہ سمجھتے ہیں کہ انگلیش میڈیم پڑھنے سے جو ہے ان کے بچوں کا مستقبل سورتا ہے تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جتنے بھی گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں جو ہے بائی لینگول فارمولا اڈاپٹ کیا جائے اس کو جو ہے ایمپلیمنٹ کیا جائے ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ ایڈیڈ اسکول ہیں اور انیڈیڈ اسکول ہیں جو اردو میڈیم میں ہیں وہاں بھی جو ہے بائی لینگول فارمولا اڈاپٹ کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ اس کے پر بھی وہ توجہ کریں گے یہ اچھا سجیشن ہے اردو میں ایڈیڈ اسکولز اور انیڈیڈ اسکولز میں جو ڈراپوٹس ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اس لیے کہ وہاں بنیادی سہولتیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں تو لیکن اگر کوئی ادارہ جو ہے یہ سکول خائم کرنا چاہتا ہے تو موجودہ جو کنڈیشنز ہیں اس میں جو ہے یہ تو کہا جاتا ہے کہ بیلڈنگ کا سرٹیفیکٹ پی ڈی وی ڈی پارمنٹ سے لیا جائے فائر فورس کا سرٹیفیکٹ لیا جائے اور لینڈ یوز سرٹیفیکٹ لیا جائے تو میں نے کہا یہ جو ہے تھوڑا زیادتی ہے لینڈ یوز سرٹیفیکٹ جہاں اگریکلچر لینڈ ہے وہاں لینڈ یوز سرٹیفیکٹ مانگا جا سکتا ہے بی بی ایم پی ایریہ ہو یا مونسیپالٹی ایریہ ہو وہاں جو ہے لینڈ یوز سرٹیفیکٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کارپریشن میں کھاتا ہے ٹیکس پیڈ ہے نہیں ہے یہ دیکھنا چاہیے تو منسٹر اور سکریٹری نے یہ کہا کہ یہ جو کنڈیشن سے ہماری طرف سے نہیں ہے یہ کنڈیشن جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ صرف کیا جو کنڈیشن سپریم کورٹ کے گائیڈ لینڈ جو ہیں یہ صرف پرائیوٹ اسکولز کے لیے ہیں یا گورنمنٹ اسکولز کے لیے بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ اسکولز کے لیے بھی ہیں تو ہم گورنمنٹ اسکولز کے بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہ جو کنڈیشنز سپریم کورٹ کے طرف سے دی گئے ہیں اور گورنمنٹ اسکول بھی جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے ہم نے ان کو یہ بھی کہا خاص کر تنویر سیڈ صاحب نے کہا کہ اردو میڈیم اسکولز میں جو ہے جو بھی ویکنسیز ہیں اس کو فوراں بھرتی کی جائے خاص کر کرانا ٹیچرز کا اپائنٹمنٹس کا بھی زور دیا جائے اور کئی جگہ اردو میڈیم اسکولز میں ہو یوں رہا ہے کہ یہ تنویر سیڈ صاحب نے کہا کہ ٹیچر ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ پوسٹ بھی لے کے چلا جاتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ وہاں وہ پوسٹ جانے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہاں کوئی اپائنٹ نہیں ہوتا تو یہ اس کے نئی ہونا چاہیے پوسٹ برخار رہنا چاہیے جو آدمی جہاں جا رہا ہے اس کا ٹرانسفر کر سکتا ہے لیکن جو پوسٹ رہتے ہیں اس میں جو ہے ویکنسی پوری ہونی چاہیے تو ان چیزوں پہ جو ہے کل جو ہے کافی بحث ہوئی ہے تنویر سیڈ صاحب کا ایک اور بھی مشہورہ تھا منسٹر کو کہ ہم جو ہے کم از کم تین مہنے میں یہ ایک بار جو ہے اس طریقے سے اردو میڈیم اسکولز کے ایسا تیزہ کے ساتھ جو ہے یا اردو میڈیم کے اسکولز کے بارے میں جو ہے آپ نے مسائل کو غورو فکر کریں اور ایک کانکریٹ پلان اور جو مسائل ہیں اس کے ریکمینڈیشن اور اس کو کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس کو جو ہے لے کر ہم منسٹر کے سامنے آئے اور میں بہت شکریہ دار ہوں ہمارے مدوبنگارپاد صاحب کا کہ انہوں نے سب کی باتیں بڑے ہی سکون کے ساتھ سنی اور اسے عمل کرنے کے جو چیز بھی انہوں نے کہا کہ جو بھی فائنانشل امپلیکیشنس نہیں ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے جہاں کہیں بھی فائنانشل امپلیکیشنس ہیں فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیف منسٹر سے بات کر کے ہم کریں گے چیف منسٹر نے بھی کہا ہے ان کو کہ آپ پہلے تمام چیزیں سٹیڈی کر لیجئے پھر ہم ان مسائل پر غورو فکر کر کے مسائل کو حل کریں گے